اسلام علیکم جیتنے پر عمران خان نے ان کو پہلے ٹوئٹ کیا پھر ایک کول کی پندرہ منٹ بات کی اب ہندوستان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان اوچ سرمنی میں عمران خان کو مدو نہیں کریں گے دعوت نہیں دیں گے یہ ذہانت نہیں بدقلی ہے یہ ہمت قوت نہیں کمزوری ہے اگر مودی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا نام تاریخ میں ابراہم لینکن ووشنٹن چرچل چارلز ڈیگال جنا گاندی ان کے ساتھ لکھا جائے تو ان پہ لازم ہے کہ وہ کوئی مضبط ایسا کام کریں جیسے چارلز ڈیگال نے الگیریا میں پلیبیسائٹ کرایا تھا انہوں نے کہا ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے الگ ہو جائیے تو مودی صاحب بھی کشمیر میں پلیبیسائٹ کرا کے عمر ہو سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے گاندی اور نیرو کی سفت میں آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں یقین کیجئے یہ ان کی اپنی سوچ پہ ہے جوپل بٹیوں میں آگ لگوا کر قتل کروا کے عقلیتوں پہ جو ہے ظلم ڈھا کر آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں لیکن ان بڑے لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے خواتین اوزاد ہندوستان کی قیادت مسئلہ کشمیر سے ہمیشہ آنکھ چوراتی رہی ہے اگر کوئی اندھا شخص یہ دعویٰ کرے کہ چاند نہیں ہے ستاروں کا وجود نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ ایسا کہہ رہا ہے لیکن چاند اور ستارے وہاں موجود ہیں اور موجود رہیں گے اس کو نظر نہیں آتا وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے لیکن چاند اور تارے موجود رہیں گے مسئلہ کشمیر موجود ہے جس کے باعث آج پوری دنیا جو ہے وہ بارود کے دھیر پہ بیٹھی ہے اور ہندوستان پاکستان کی ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے کبھی آپ نے غور سے دیکھا کہ جب آپ یورپ جاتے ہیں تمام ممالک نے اپنے مسائل حل کر لی ہیں ان کی بارڈر پہ جائیے دو چار پولیس آفیسر یا امیگریشن کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے بارڈر پہ آ جائیے تو دونوں طرف ایک دوسرے پہ گولے داغ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں ایس جرمنی ویس جرمنی فرانس جرمنی سب نے اپنے مسائل حل کر لیے اب وہ وہ اسلحہ بنا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ اسلحہ بنا کے ہمیں بیچتے ہیں وہ گولے ہم ان سے خریدتے ہیں اور ایک دوسرے پہ داغ رہے ہیں یہ پاگل پن کب تک چلے گا ذرا سوچیں آپ کو علم ہے اس بات کا کہ تاریخ پڑھئے جا کے کہ مغلوں کے دور میں اس پوری دنیا کی ایک چوتھائی معیشت جو تھی وہ ہندوستان کے ہاتھوں میں تھی ہندوستان کی تھی یہ اتنی فرٹائل لینڈ ہے آج کیوں نہیں آج پچاس فیصد سے زائد لوگ جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں آج لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پانی کے لیے اور دوہ کے لیے مر جاتے ہیں آج صبح کے وقت پچاس فیصد ہندوستانی جو ہیں ان کے گھر میں باتھروم نہیں ہے بجلی نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور بڑی رقم جو ہے وہ اسلحہ خریدنے پر خرچ کر دی جاتی ہے پھر اس کے بعد کرب لوگ وہ پیسے کھا جاتے ہیں اور پھر کشمیر کے بیڑیاں ایسی پہنی ہیں کہ ان سے محبت کر لیے اپنی بیڑیوں سے اور اس کو انڈسٹری بنا دیا ہے ہندوستان کی فوج نے بھی اور ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی سب اس پہ صرف پیسے بنا رہے ہیں اور اس مسئلے کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے خواتین و حضرات آج اگر ہندوستان چاہے تو وہ حالات اچھے کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک میں شامل ہو جائے اور جو رستے کھلے ہیں صرف اگرانستان تک جانے کا رستہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف نہیں ہے پورے وسط ایشیا کا آج ہندوستان سی پیک کو جوائن کر کے اپنی انکم رات و رات بڑھا سکتا ہے اور بہت جلد پورا ملج ہے وہ اس میں غربت سے دور ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ذہن کو بدلنا پڑے گا ہمارا ذہن جو ہے ابھی تک جو ہے وہ وہی بیٹھ کا ہوا ہے کہ دنیا جو ہے آگے نکل چکی ہے ہم ابھی تک آنا کی جنگ لڑ رہے ہیں دیکھئے یورپ نے سو ڈیڑھ سو سال پہلے ایسپری نے ایک چھوٹی سی گولی وہ ایجاد کر لی جس کو ہم سب استعمال کرتے ہیں ہم آج بھی گائے کے پشاپ سے علاج کرنے کے دعوے کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ وقت اب آ گیا ہے کہ سب کو بدلنا چاہیے پاکستان کو بدلنا چاہیے ہندوستان کو بدلنا چاہیے جیسے یورپ کے بورڈر ہیں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ایسے ہمیں بھی آنا جانا چاہیے ہمارا تو آپس میں بہت کچھ ملتا ہے ہمارا پاکستان کا چائنہ سے اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا ہندوستان سے ملتا ہے لیکن ہندوستان کا جو رویہ ہے نا کہ ایک سوچ جو ڈاکٹرین ایک سوچ جو ڈیولپ کر لی ہے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے اور کشمیر مارو گے تو چیر دیں گے یہ سوچ جب تک غالب رہے گی ترقی کے دروازے بند رہیں گے اس سوچ سے دور ہٹیے دیکھیں دنیا کی ہر قوم کو مسئلے پیش آتے ہیں لیکن وہ قوم آگے نکل جاتی ہے جو مسائل سے لڑتی نہیں بلکہ مسائل کا حل ڈھونتی ہے اس دنیا میں ہر مسئلے کا ایک حل ہے موجود ہے جو مسئلے کا حل ڈھونتا اس کو مل جاتا ہے آج پاکستان میں ایک ایسی قیادت ہے جس کا نام عمران خان ہے جن کے مطالق دو باتیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ آدمی وہ کبھی بھاگنے والا آدمی نہیں اور 24-7 ہر مسئلے پہ وہ شخص سلوشن تلاش کرتا ہے اتجاج نہیں کرتا کبھی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا وہ شخص ہر وقت سلوشن کی تلاش میں رہتا ہے آج وہ سنسیر کوشش کر رہے ہیں دعا کیجئے کہ مودی صاحب کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور پاکستان ہندوستان ایک ایسے راہ پہ چل پڑیں جہاں پہ امن ہو سکون ہو اور ایک دوست کی حیثیت سے ہم رہ سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پلیز وزیٹ مائی فیس بک پیج اور مائی یوٹیوب چینل اندر مائی نام فائق صدیقی